اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ السیدنا و مولانا محمد و اللہ علیہ و صحبہ و بارک و سلم اسلام علیکم امید ہے ہم سبیریت سے ہوں گے آج جب منانے جا رہے ہیں ہرمانی کے بہت زبدسی چٹنی جس کو ہم رمضان کے بہت سے سنیکس میں یوز کرنے والے ہیں اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے یہاں پہ ہرمانی لے رہی ہے تقریباً پاؤ اور اس کو میں پانی میں سوکٹ کر کے آدھے گھنٹے کے لئے رکھ دوں گی تو یہاں پہ یادہ گھنٹہ ہو چکا ہے ہم لوگوں نے تقریباً تین گلاس پانی میں سوکٹ کر کے رکھی تھی اور اب یہاں پہ دو گلاس ریئر گیا ہے تو ہم یہاں پہ اس میں فور ٹیبل سپون چینی آٹھ کر لیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے سٹیر کرتے رہیں گے تو یہاں پہ ہم لوگوں نے اس کو تقریباً پان سے دس منٹ کے لئے اس طرح سے پکانا ہے ہلکی آنچ پہ اور پھر اب ہم اس میں آٹھ کریں گے ون ٹیبل سپون سالٹڈ کر لیں گے اور ون ٹیبل سپون ہی اس میں ہم لوگوں نے دادر میں چٹ کر لینی ہے تو یہاں پہ ہم نے مکس کرنے کے بعد اسے چوپر میں ڈالیا ہے اگر آپ کے پاس بلینڈر ہے تو آپ بلینڈر کا یوز کر سکتے ہیں تو ہم لوگوں نے اس کو چوپر میں ڈال کے چوپ کر لینا ہے دہان رہے کہ آپ لوگوں نے گرم گرم چوپر میں نہیں ڈالنی بلکہ اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر کے روم ٹیم ڈریچر پہ ہو تو پھر آپ نے چوپ کرنا ہے اس کو تو یہاں پہ ہم لوگوں کی چوپ ہو رہی ہے اب بھی اتنی زیادہ نہیں ہوئی یعنی ہمیں موٹا موٹا اس میں نظر آ رہا ہے تو ہم لوگ اس کو مزید چوپ کر لیں گے تو یہاں پہ ہماری پرفیکٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اور کسی ایٹر جار میں آپ لوگ اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں پورا رمضان استعمال کر سکتے ہیں دہی بڑوں میں استعمال کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ دہی بڑوں میں بھی استعمال لینے کریں گے اور بھی پوچس سناکس میں ان کو استعمال کر سکتے ہیں سمووسوں کے ساتھ پکوروں کے ساتھ آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چانل کو سبسکرائب کر دیں اور جڑے رہیں ہمارے ساتھ چونکہ نیکس ویڈیو ہم لا رہے ہیں جس میں ہم اس چٹنی کو دہی بڑوں میں استعمال کریں گے ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ